ایک اور نو راجیوں کے چناؤں اور دو ہزار چوبیس کے چناؤں کی موڈ میں تیار کیا جا رہا ہے مہا منتر ہو رہا ہے پران منتری نے اس کے پہلے ایک میگا سو کیا پتیل مارک سے لے کر کے اور بیٹھک ستھل کرنے سے سنٹر تک سنسد مارک سے ہو کر کے گئے بھاری حجوم اکھٹا ہوا پران منتری کا سواغت کیا گیا سوہ بھی ایک بیٹھک ہوئی اور یہ بیٹھک شیدے طور پر یہ تیہ کرنے کو ہوئی کہ سنٹھن کوہ سوروک کیسے بھدلا جائے اور اس میں راشتری پناہ دکاریوں نے بھاگ لیا اب جو راشتری کارکان کی بیٹھک ہو رہی ہے اس میں بارہ مکھ منتری بھاگ لے رہے ہیں پیتیس کے اندری منتری لے رہے ہیں کل ملا کر کے تیو سو پچار راشتری کارکانی اور ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ روڈ میں تو تیار کر رہا ہے لیکن جنتہ میں بی جے پی کا بھروسہ کیسے بڑھے اس منتر کی بھی تلاس کر رہا ہے مہم کہیں نہ کہیں بھاگتی جنتہ پارٹی کے لیے کہا جائے کہ یہ مانتے ہوئے کہ نہیں نہیں ہمارے سچھا بنتی دھنید پرکاس کہتے ہیں کہ ارے بھائی پی ام کے لیے کوئی بیکنسی نہیں ہے اس کے ماجیب بھی جنتہ میں بھروسہ کیسے بڑھے اس کا منتر ایک اور بھاتی جنتہ پارٹی کا یہ پریاس اور دوسری اور جب بپچ کی بات آتی ہے تو بپچ اپنے ساتھیوں کو ہی کناڑا کر دیتی ہے بہت سماعت بادی پارٹی میں کام کوئی گھٹ بندن نہیں کریں گے کسی بھی پرکار کا گھٹ بندن نہیں ہوگا سماعت بادی پارٹی نے بھی اس پشٹ کر دیا بلکہ سماعت بادی پارٹی نے تو آگے بڑھ کر کے کہا کہ مدھ پردیس میں ہم دو سو تیس سبھی شیٹیں چناؤ لڑیں گے اور اکھلیس اپریل میں آ کر یہاں پر جو ہے مہامن تھن بھی کریں گے سبھائے بھی کریں گے حالانکہ بپچ کی دور سنو ہو گئی ہے وہ دیکھا جائے تو اکھلیس آدھو تلنگانہ کے بھی دورے پر چلے گئے ہیں لیکن سوال کے علیہ وسلم کی اکھر کانگریس سے کتارہ کیوں آج ہم اسی پر چرچہ کریں گے اور سب سے پہلے ہمارے ساتھ جو گئے ہیں لکھنوں سے بہجل سبھائی پارٹی کے نیتا بیجر مصر بابی آئیے پہلے میں اسے جو رب پوچھ لیں بیجر جی میں آپ کا بہت بہت سوالت کرتا ہوں جی ایم ڈی نیوز میں آپ کو میری آواز مل لیے بیجر جی میں آپ آئیے کہ بہجل سبھائی پارٹی کا گراب دو ہزار ساتھ سے لگا تار گر رہا ہے آج یہ سیٹی عمر یہ دو ہزار بارٹی سے کہہ ہوں ایک سیٹ اس کے مبادی میں آپ کو کہہ ہی ہے کہ ہم کسی سے دٹھنگن نہیں کریں گے تو یہ تو لوگوں کو چوکا رہا ہے کہ آخر ایسا کیوں کیا جا رہا برزن سمجھ پارٹی کیا سوچ رہی ہے کیا کہیں گے آپ اس بارے میں سب سے پہلے میں آپ کی چینل دھنوا دیتا ہوں انہوں نے ہمیں آسر دیا دوسری بات مایا واتیز نے جو کہا کہ میں کسی سے گربندن نہیں کروں گی ایک دن صحیح بات ہے آج پچاسی پرسنٹ آبادی برزن سمجھ کی بہت مالی جاتی ہے لوگ بات پار کہتی ہے سفا کہتی ہے تو ہم کیوں کسی سے گربندن کریں ہم نے گربندن جب جب کیا ہمارا نقصان ہوا ہمارے اور سے لوگ تو جیس کے چلے گئے لیکن ہمارے کنڈیٹ چناؤ ہارے اس لئے ہم کسی سے گربندن کر کے اپنا نقصان نہیں کریں گے لیکن بیر جی اگر ہم آکڑے دیکھیں تو آپ نے جب جب گربندن کیا تب تب آپ پھادے میں رہے تازہ آب والوں آپ لے لیے 2019 نے سفا سے گربندن کیا آپ کو دس سیٹیں ملی اس سفا کو پانچہ سیٹ ملی اس کے پہلے آپ چلیے آپ نے سفا کے ساتھ سرکار بلائی اس کے بعد آپ دوسرے راجعوں میں بھی دیکھ لیے اکالی دلت سے آپ جو ہے گربندن کرتے ہیں وہاں آپ سیٹ پاتے ہیں کلناٹک میں آپ جیڈی ایس سے کرتے ہیں وہاں سیٹ پاتے ہیں آپ چھتیز گرم میں جی جوگی سے گربندن کرتے ہیں وہاں سیٹ پاتے ہیں تو آپ کو تو گربندن میں امیسا فائدہ ملا آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ ہمارا نقصار ہو گیا امیسا فائدہ ملتا ہے ہم اپنے پتیاسی کو ٹکٹ دیتے ہیں ہمارا پتیاسی چناؤ جیتا ہے برم سماج پارٹی کی لوگ ووٹ دیتے ہیں لیکن وہ پتیاسی بعد میں جس پارٹی سے ہم گربندن کرتے ہیں تو ہمارا نقصار ہوتا ہے ہمارا فائدہ نہیں ہوتا ہے ہم کیور چناؤ جیت برماؤ پر لینے تک ہی ہمارے ندایک رہتے ہیں وہاں لیکن اس کے بعد وہاں کی جو پارٹیوں میں جو ہم لوگوں کے گھر اندر ہوتا ہے وہ بھائیمانی سے دھن سے چھل سے ان کو اپنے بھی لے کر لیتے ہیں ہمارا تو برماؤ سماج پارٹی کے ہمارے تاتا بھی مو ہو جاتا ہے تو چھلا ہو جاتا ہے ہم نے دیا بسپا کے بھائیم جی کو اپنے بھی چلے گئے وہاں پہ لیکن میں آپ کی مائبتی جی کہہ رہی ہے کہ ہمارا جنرلہ دار اس لیے گھٹ رہا ہے کہ ای بی ام سے بوٹنگ ہو رہی ہے اگر بائیلٹ پیپر سے بوٹنگ ہو جائے تو ہم پھر پڑا ریشتی میں آ جائیں گے تو کہیں کہ انہوں نے مانگ بھی کیا کہ بائیلٹ پیپر سے بوٹنگ کرائی جائے تو پھر آپ کہتے ہیں یہ مائبتی بھی کہتی ہے اور دوسری اور کہتے ہیں جلالہ دار اس لیے گھٹ رہا ہے کیونکہ بوٹنگ ای بی ام سے ہو رہی ہے کیا کہیں گے اس بارے میں دو ازار سات میں جب چھنا ہوا تھا ہم مجیورٹی میں تھے تب سب سے زیادہ اس طرح پرویس میں آرہ سہمی بل لگائے گئے تھے ہمارے مدداتا ایک دم ستم پر ہو کر نگر رو نے اوٹنگ کی اور اسی کے بعد سے یہاں چناؤں میں وہ بہستہ نہیں ملی جو مینی چاہیے تھے ہمارے مدداتاں کو درائے جاتا ہے اور رہی بات اوٹنگ بائیلٹ پیپر کی مائیوٹی جی وہی کہہ رہیں گے ہمارے مدداتا پرخان کے چناؤں میں اوٹ دیتے ہیں تو ہمارے پتیاسی جانا چناؤں جیت کی آتے ہیں ہم ووٹنگ ایلیکٹرونک مہین سے ووٹنگ کرتے ہیں تو ہمارا مدداتا ہے ہمارے جو کارکتا ہے وہ اتنے ایجوکیٹر نہیں ہیں وہ بٹن دباتے ہیں ان کو پتا چلتا ہے دبا کی نہیں دبا وہ ووٹ دیکھے چلی آئے ٹھیک ہے تو اسی لیے ان کا جو سجا ہوا ہے وہ بہت اچھا ہے اور میں یہ کہوں گا آپ لوگ بھی اس پر پلاس کریے کہ بائلیک پیپر جن چناؤں ہو جائے گا تو اس دن پتیس میں بہجر سماج پارٹی کے علاوہ کسی سفتہ نہیں رہے گی اگر آپ نے دوزار ساتھ اس کے پہلے ایلس ہے آج جو بھی نہ ہو اس میں ہمارے سارے چناؤں بلیک پیپر سے ہوئے ہیں آپ دو چیزیں ہیں آج چناؤں کے جتی ہو گئی ہے کہ انسانک بل کی جگہ وہ امرار چناؤں کرائے جا رہے ہیں دبنگائی سے بھاجپا سفتہ جہاں بھی رہتے ہیں چناؤں جیت جاتے ہیں ہمارا مداتا آج بھی کمجور ورگ ہے ہمارے پاس بہن جی نے ان کو اتنا دیا چیئے ہیں لیکن ہمارے مداتا کمجور ورگ میں آتے ہیں قریب ہیں مجلوم ہیں تو ان کے ساتھ جاتی ہوتی ہے آج بھی ان کے ساتھ جاتی ہوتی ہے جو شہر پر چھتے ہیں وہاں تو ہم نہیں مانتے ہیں پٹے جو رولر ایڈیا میں گندیر کر جاتا دیشتی جہاں پہ ہمارے مداتاوں کو آج بھی پڑھویا مجدوری کی طرح رکھا جاتا ہے وہاں پہ دیکھتے بڑھ جاتی ہیں بہن یہ یہ ہے کہ آپ یہ مانتے ہیں کہ ای بی ایم مسین ملکو ٹھیک ہے آپ کا مداتا کمجور ورگ کا ہے پڑھا لکھا نہیں ہے گریب ہے اور اتنا آتنک سا فورس کا پھیلائیات ہے وہاں تک پہنے پاتا اور بوٹنے پاتا آپ اسے بانتے ہیں یا یہ مانتے ہیں کہ ای بی ایم میں دعواری ہوتی ہے جسا دوسرے لوگ کہتے ہیں ای بی ایم میں دعواری سب کہہ رہے ہیں پورا پردیس کہہ رہا ہے پورا دیس کہہ رہا ہے جوال بھاجپا نہیں کہتی جوال بھاجپا نہیں کہتی باقی ساری پارٹیے کہتی ہیں کہیں نہ کہیں کچھ تو ہوگا ہی ایسا بھائی ایسا تو نہیں ہے کہ جو سی صحیح یہ لوگ اس کو صحیح مان لیں ہم ہمارے مرداتا کے ساتھ دیا ہی ہے ہاں وہ کمبور پرتے ہیں ان کے ساتھ جاتی ہوتی ہے ان کو کمکایا جاتا ہے کہ بھائی جا کے ان کا ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے اور وہ اپنی بھرم دبانا سنو کر دیتا ہے لیکن بیلیٹ پیپر میں سنو بیلیٹ پیپر میں تائیں گھتا ہے وہ آرام پر جا کے بھانیسان دیکھتا ہے اسے مولا لگاتا ہے تو ای بی ایم نے کہیں نہ کہیں کچھ گروری ہے تب ہی ساری پارٹیاں کہہ رہی ہیں ایسے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم کہنے آپ کا چینل اگر صحیح ہے تو میں کیوں کوئی ہوگا اگر آپ بلد دکھائیں گے تب ہی ضرور کہیں گے بھائی جی ایک بات اور کی جا رہی ہے کہتے ہیں کہ جب جب مایابتی کوئی فیصلہ لیتی ہے تو اس کا سیدھا سیدھا فائدہ بھارتی جن کا پارٹی کو ہوتا ہے اب جیسے میں آپ کو دھارا ایک دے رہا ہوں جیسے کہ ابھی مایابتی نے کہیں کنڈیڈیٹیں کھڑے کی اور نہیں کھڑی کرتی ہے لیکن آجم گھر میں آپ نے جاویت کو کھڑا کر دیا اور پرڑام کیا ہوا بھاچپا جیت گئی اسی پرکار کہا جا رہا ہے کہ جب آپ اکیلے لاتے ہیں تو آپ کا موٹل جو ہے وہ پوری طریقے سے بی جے پی کے اور شٹ ہو جاتا ہے تو میں نے جو بھی بی ایس پی فائدہ لے رہی ہے اس کا فائدہ تو بی جے پی کو ملتا ہے اس کو آپ کو آگے سے بھی تکہ سکتے ہیں کانگریس کے ساتھ بھی تو ہی جاتی ہو رہی ہے اس کے بھی تو مدداتا کئی سیپ ہو رہا ہے مدداتا سکت نہیں ہو رہا ہے آج کا جو ماہول پرڑیس کا بن گیا ہے اس ماہول میں یہ زین سمجھ پاتے ہیں مدداتا کہ مجھے کہاں اچھا لگے گا مجھے میری ساتھ بکاس کی بات کہاں ہوگی یہ کنفیوجن اتنا پرڑیس نے پھیل گیا ہے دیر میں پھیل گیا ہے پڑا لکھا پڑا لکھا جو وہ بھی اوٹ دیتے سمجھ کیونکہ ہندو مسلم کے چکر میں پڑک اپنا اوٹ خراب کر رہا ہے تو جہی بات ماہول کی جنگی جنگوں نے کہا کہ ہمارا اوٹر سکت ہو رہا ہے تو آپ سوچو جن ہمارا اوٹر وہاں سکت ہو سکتا ہے کیا ہمارا اوٹر ہمارے پاس نہیں آ سکتا تو جس دن ہمارا اوٹر ہمارے پاس آئے گا وہ جنگ بھائجتا کی سپا کی کیا دستا ہوگی اگر وہ سرکار انہوں نے بنایا ہے تو اگر ہمارے اوٹر تو انہوں نے بنایا ہے تو ان کے پاس کچھ سوہنگ پہا کچھ ہے ہی نہیں تو دور پہ ان کو لگنا چاہیے نا ماہول کی جنگی آج جس دن ہمارے پردیس میں ہمارے مدداتا تب نکلتے ہیں جب پردیس میں سوچا رکھیا چہار اکماری بھارتی ہے ٹھیک ہے جب یہ سوچوہر پردیس بن رہی ہے اب سب نکلیں گے اور دوزار چوبیس میں آپ دیکھئے گا کہ ماہول کی جی نکلتے طور پر رہیں گی اور دیش کی مجبوری ہوگی کہ ان کو پناہل منتری کے لیے پناہل منتری کے لیے ان کو کہا جائے گا کیونکہ دیش کی سپی آج جو بھی لائن آڈا رہا ہے اس کو آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی وہ بسپا سرکار کا جو لائن آڈا تو آج نہیں ہے یہ پولا دیش جانتا ہے کہ ماہول کی جی جب نکلتے تھے تو بڑے بڑے عدیکاری اپنے کو چاہیے دنے بڑے استعمال رہے ہو وہ جمین میں کھڑے ہو جاتے تھے در تھا کام ہوتا تھا آج جنہیں کہا جیلا عدیکاری بھیک کام نہیں سننا چاہتا اب برشتہ چار بڑا رہا ہے لیکن کوئی سننے والا رہی ہے انہیں کہا آئی جی آجو سے آپ کا پلین کرتے ہو ایسے ایسے جواب اس سے آتے ہیں کہ آپ کنکیوز ہوگی میں نے پوچھا کیا تھا جواب کیا رہا ہے ایک دن بھیک جی بتائیے کہ آپ کا حملہ لوگ یہ مانتے ہیں کہ آپ کا حملہ بھاج پاس سے زیادہ سپا پر اندلہ ہو رہا ہے اگر بھائیے ہیں وہ ہار بھی رہے ہیں تب وہ آپ کو دی پر نفس کر رہا رہے ہیں اگر کہیں پر کچھ ان کو سپلتا مل رہی ہے جب آپ کٹھ گرے میں کھڑا کرتے ہیں تو بی جی پی کی لائن میں جہاں سپا کو بھی کھڑا کر دیتے ہیں کھڑا کر دیتے ہیں اس کی چاہم آئین ہے لیکن ایسا ہمیں بتا رہا ہوں آج کی دیت میں جو چینوس ہیں تم ملت کو نہیں جو دگوستا ہی ایک کہاوس ہیں تو ہم بہت بھاچتا کھڑا کریں لیکن چینل دکھائے گا نہیں سپا کو دکھا دے گا کاؤڑت کو دکھا دے گا جو اور بال ہے دکھا دے گا لیکن ہم بھاج پا کھڑا کریں گا اگر وہی بات بہجان سماج پارٹی کا کوئی نیتا کہہ دیتا تو پورے تردیس میں آران جاتی ہے بسپا نے ایسا کہہ دیا تو سب سے بڑا آج کی دیت میں میڈیا میڈیا کو جہاں میڈیا لاوان بھی بھول رہی ہے جہاں میڈیا کو سائٹ کی جا رہی ہے جہاں میڈیا کی لوگوں کو پل بیا جا رہا ہے میڈیا ان کے بارے میں یہ بھی تپڑی کرنے کو تیار نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹ میں میں بیٹھتا ہوں جب مجھے بھاجسل خلاب بھولنا پڑتا ہے تو اینکر ہاں جی ہاں جی وہ میری بات کارتے ہیں یہ میڈیا نے پوری طرے پوری طرے میڈیا نے آرڈ لوگ کو اپیشت کرنے کا کام کیا لیکن ایسا نہیں یہ بہت دیتا کلنے والا نہیں ہوتا ہے سب کا سمائے ہوتا ہے یہ بھارت کا لوگ دندر ہے یہاں بھابا رہے ہماری رہے سب آئے یہاں پہ پریورتن پریورتن بھٹا میں پریورتن بہت ہوتا ہے انگریجو نے راج کیا کانگریس نے راج کیا محمد سنگھ دس سال محمد پتان ممتری تو بھی نہ بولے دس سال ہو رہے گئے موڈی جی تو چلا چلا کے جملے بول بول کے دس سال بیٹا رہے ہیں تو آپ ایسے مان سکتے ہیں کہ یہ کی سرکار سہود اچھی ہے ایک آخری سوال بہنجل سماجبادی پارٹی بھاجپا سپا کانگریس میں نمبر ایک کا دوسمن کس کو مانتی ہے آج کے سمائے میں سماجبادی پارٹی بھاجپا یہ تو دونوں سگے بھائی ہیں ان میں کوئی ہو نہیں ہے ارپلائے آدو بھاجپا میں گئی ٹھیک ہے پورے پردیز میار لگی آج ارپلائے آدو زہر میں بیٹھی انہوں نے پیجت کر دیا ان کو تو سماجبادی پارٹی اور بھاجپا ایک ہے اور اس میں گھی دالنے کا کام کاریس کا ہے کاریس بھی کم نہیں ہے تو ہمارے دینوں ہی ہمارے کمپٹیٹر ہیں جسمن ہیں کیونکہ یہ کبھی بھی پردیز کی بات نہیں کرتے یہ کبھی بھی بہجن سماج کی بات نہیں کرتے یہ کبھی گریبی کی بات نہیں کرتے کبھی روزگار کی بات نہیں کرتے مانوار کبھی آپ سوچئے گا جب پردان منتری یہ کہتے ہیں کہ میں نے 80 کرون لوگوں کو خات جان دے دیا مجھے بڑی سرم آتی ہے کہ اگر یہی تدان منتری لال کلے کی پراشیر سے کہہ دیتے کہ میں نے 20 کرون لوگوں کو روزگار دے دیا تو 20 کرون افسی کرون کو بھنے آپ کھلا دیں گے جس دیس کی آگتی کسی چلی چلی افتر پہ ہو وہاں اگر مک کر آتا ملتا تو آپ سوچ سکتے سارے یہ آخری پیپر میں ہیں جبیل میں کچھ نہیں ہے شبیل بہت بہت دنوات بہت بہت دنوات ہمارے ساتھ تین مہمان جڑو گئے ہیں ہم آپ کو پرشیہ کرا دیں ہمارے ساتھ ہے بھارتی جنتہ پارٹی سے دھنپکار جی گھپتو میں آپ کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں سماجزادی پارٹی سے ورن مجھنا جی میں آپ کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں اور پون گھپتا جی کانگریس سے میں آپ کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں بھارور جی اب یہ آپ سننا ہوں گے بی ایس پی نے کہہ دیا ہم نے تو اس لیے کنارہ کر دیا بتا دیا انہوں نے اور آپ کو بتا دیا کہ آپ سپا اور بہت پائے کیے اور سب اس کے کارا نہیں بتا دیا بھارور جی آپ نے کانگریس کا کنارہ کیوں کر دیا آپ کانگریس سے اتنا پرہج کیوں کر رہے ہیں یہ بتائیے دیکھیں کانگریس سے کوئی پرہج یا استطیعہ راشتی نترت کو تین کرنی ہے کانگریس صاحب نسجد طور پر ہم لوگوں نے دو جار سترہ کے بدان سوا چناؤں مل کر بھی لڑا تھا اس کے بہت افصاہ وردگ متیجن نہیں آئے تھے چاہے کانگریس ہو چاہے سماجوادی پالٹی ہو سامپردائی طاقتوں کو روکنے کے لیے ہمارے راشتی نتر تو جو بھی تین کرتے ہیں اور تین کر رہے ہیں سماجواد کی ایک وچاردھارہ کے تحت یہ دیش کی آجادی سے سماجواد کی وچاردھارہ چلی آ رہی ماننی ہے بہت سے ہمارے سینئر ہندوستان کے نیتا آج ستہ میں رہے ستہ میں نہیں بھی آئے مگر سماجوادی ہمیشہ گریبوں مظلوموں کی بات کرتے رہے آج دیش کے اندر جو استطیاں ہیں ان میں نہیں ایسا لگتا ہے کہ کہیں پر مل کر کے چناؤ یا اس میں لڑا جائے سماجوادی اس سمیں بہت مقبوت استطیاں پالٹی اپنے آپ کا جنادار کو مقبوت کر رہی سمجھن اس طرح پر ہم لوگ بہت نیچے سے مقبوتی لیتے ہوئے چل رہے ہیں چاہے وہ والد استطیاں آپ کا چونکہ مقبوتی سے چل رہے ہیں آپ اپنے کو بہت مقبوت ماننے لگے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ کانگریس کو یہ کنارے کر کے ہم اپنا کام چلا لیں گے کیونکہ آپ کیا ایک پتکریہ آئی سی سپا سے اس میں یہ کہا گیا کہ سیدھے طور پر یہ سمجھایا گیا کہ بھائی جو کانگریس میں دو بھائی بہن ہیں اور ان بھائی بہن کو کوئی راج لے تک سمجھ نہیں ہے اس لیے سب دکتیں آ رہی ہیں تو کیا کہیں گے آپ اس بارے میں بھرو جی کیا باستوں میں یہ بات ہے یا آپ کو کچھ ڈر اور لگ رہا ہے کہ کانگریس کی جس طرح سے بھارت جو یاترہ چل رہی ہے جس طرح سے ان کو ریسپونس مل رہا ہے آپ نے بھی انتتاسوب کامنہ بھائی بھی لوگ دل کے آپ کے ساتھ ہی شہرکل میں پہنچی گئے کیا کہیں گے تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کانگریس آگیا جائیے دو ایسا در دیکھئے ایسا در نہ سماجوادی پارٹی کو لگ رہا ہے کانگریس سے اور نہ بھارتی انتا پارٹی سے لگ رہا ہے دونوں ہی دلوں کا سماجوادی پارٹی اب کی بار ہونے والے دو ایسا دو ایسا دو ایسا دلوں میں بھارپور ٹکر دینے جا رہی ہے جس طریقے سے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا سانگھنک دھاتا اور نیچے سے کارکرتاؤں کا جو منوول اور نیتا جی کی پرتی جو ایک سردانجلی سارا کارکرتاج ہم لوگ کے بیچ میں ہماری سماجوادی پارٹی کے سنسطح پک جس سمائے گربندان ہوا تھا کانگریس سے تو ساہید نیتا جی کے بھی وچاروں کے تحت میں یہ تھا کہ پارٹی کو اکیلے ہی چناؤ لرمہ چاہیے چناؤ لرمہ کے بعد کیا ستھیا بنتی ہی وہ دیکھی جائیں گی مگر سماجوادی پارٹی کو اکیلے ہی چناؤ لرمہ چاہیے سرکار بنانے پر اگر کہیں پر سامپردائی طاقتوں کو روکنے کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے اس طریقے سے آج دیش کے اندر کا محل خراب ہے تو برما جی آپ بھی جاننا ہے ہمارے بگل میں بیٹھے ہوئے گپتہ جی بھی جاننا ہے اور گپتہ جی بھی جاننا ہے کہ جس طریقے سے آج دیش کا محل خراب ہے تو اس خراب محل پر ہمیشہ سماجوادی پارٹی نے دیش کے اندر ایک نئی الگ جگانے کا پریاس کیا ہو چاہے وہ لوگ نائے جائے پرکاس مرائن جی کے لائے رہی ہو چاہے وہ سماجوادی بیچاردارہ سے لوگیا جی آپ نے ایک لائن میں جو آپ بھی بار بار کریں کہ بڑا محول بڑا خراب ہے آپ جان بھی رہے ہیں سماجوادی پارٹی پریاس بھی کر رہی ہے تو آپ کیا ماند ہے کہ جو کانگریس پریاس کر رہی ہے وہ بھی ایک سارتھک قدم ہے ہاں بلکل ہو پارٹی دیکھئے کوئی بھی پارٹی اپنے سندرس کے لیے اپنی جمین کو مجبوط کرنے کے لیے اگر سارکو پہ اُتری ہے تو کہیں نہ کہیں اپنے سندرس کو مجبوط کر رہا ہے سماجوادی پارٹی نے ہمارے مہنمی راستی نیتر پریجی نے جب اپنے سندرس کی دھارتی پر وہ آئے انہوں نے منطروں بھیجا تو انہوں نے بڑھائی دی سب کامنائے سندیز دیا تو مستی طرح سے ہر دل کو اپنا یہ کام کر رہا ہے پہنجی آج کانگریس کے نیتہ اچار پرموت کرشنل کا ایک بیان آیا جیسے ان سے پوشا گیا کہ بسپا نے کہا کہ ہم گھٹ بندہ نہیں کریں گے سپا پہلے ہی کہہ چکی ہے تو انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں لگتا ہے کہ ہمارے سینئر منیجرز کو کیا ہو گیا ہے یہ بھو ہو گئے ہیں یا اپرسانگی ہو گئے ہیں حالت انہوں نے سپا کی بھی گہرے بندی کی لیکن آجات پرموت کرشنل نے یہ بات کہی اس بات کو آپ کس روک میں لیتے ہیں پہنجی آجات پرموت کرشنل جی کی بات میں سندر نہیں لینا چاہتا بہت گمبیتا سے ان کی بات کو نہیں کرنا چاہتا میں یہاں تک ساپا بسپا بھاچپا ان سب کے آپس میں سمیکران کی بات ہے بھارت جوڑوں یاترہ جو راہل جی کر رہے ہیں وہ کانگریس پارٹی اور راجنیتک سے الگ ہٹ کے نفرت جو دیش میں پھیلائی گئی ہے نفرت پھیلائے جو دیش میں باتوں نے پیدا کیا گیا ہے باتوں نے کو سمیدن سیل بنا کر دھارمی دھومی کرن کرا کر جو ستہ میں سرکار بن نہیں ہیں ان کے برود میں دیش میں ایک بھائی چارے کا ایک محبت کا باتوں نے بنا نکلے راہل گاندھی نکلے ہیں اور ایک نعرہ اسی لئے دیا کہ نفرت ایک اور ایک اور یاترہ پہلی کرتے ہیں سب بھاؤں کی بات کرتے ہیں محبت کی دکان کی بات کرتے ہیں اور وہی بر آپ کے جو بپکچی ڈالا ہے آپ کو کھنارہ کر دیتے ہیں آپ کو کوئی ہے بھائی بلکہ یہ کہتے ہیں یہ تو ان کی نگی یاترہ ہے آپ سے کیا لے نہ دینا ہے تو بپچ جو ہے راجنیت اپنے دیش کی ہے وہ تو آپ کو شکار نہیں کر رہی ہے تو کیا کہا رہے ہیں کہ آپ مانتے ہیں بسپاہ سپاہ دولوں نے آپ کو ٹھکرا دیا نہیں ایک بات جبکہ آپ ان کے ساتھ رہے چکے ہیں جتنے بھی راجنیتک ڈال ہیں ان کی اپنی اپنی راجنیتک پرتی بدتائیں ہیں جس سے وہ باہر میں آنا چاہتے ہیں یا دیکھئے بی جی پی جو آج سرکار بنا رہی ہے اس کے پاس دو سب سو بڑے اتیار ہیں پہلا تو یہ ہے کہ دھرم کے اوجات کے نام پر بات آبوں کو دھووی کرنا کرا کر بات دیش کو بانٹ کر اور نفرت فیلا کر دیش میں ستہ لینا پہلا دوسرا یہ کہ انکہ 49% بوڑ پر کین میں سرکار ہے 61% بوڑ بپخش میں ہے بپخش اگر ایک ہو جائے گا تو پھر ان کی سرکار تو کبھی بنے گی نہیں تو ان کا دوسرا یہ سب سوال آتیاں رہتا ہے کہ بپخش بٹا رہے اور جو بھی دل بپخش کو بانٹ کے چناؤ آگے لڑنے کا کام کرے گا بسٹی طور سے بھاجتبہ کی مدد کریں بھاجتبہ کی مدد ہوگی وہ اب وہ تو مدد ہوگی تو کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ سب بی جے پی کرا رہی ہیں بی اس پی سے بہر سے بہر کرا رہی ہیں سب کے اپنے اپنے راجبتیغ باتیں دیکھیں کہ اکیلا یو پی راز نہیں یو پی راج کے تو سبتہ کے لیے اکانیہ سے یہاں سے اتنی چیٹے ہیں اس میں اکیلا یو پی راج نہیں ہیں اور بھی راج ہیں آپ دیکھئے مدپردیس ہے چھتیز گھر ہے رائستان ہے اہمان چل ہے اور جتنے بھی سیتھ ہیں وہاں پہ سیدھے بھاجپاہ اور کانگریز کی لڑائی ہے یو پی میں ہم لوگ چار گروپ میں بٹے ہوئے ہیں ساپہ بھاجپاہ کانگریز بھاجپاہ میں باقی اور راجیوں میں ستھی آپ دیکھیں دوسری ہے کئی راجیوں میں ہماری لڑائی بجائی دوسری ہے آپ یہ مانتے ہیں کہ آپ کنارے اس لیے کیا گیا کہ اس میں بھاجپاہ کا اپنا حلاب ہے اس لیے کیا بھاجپاہ کا حلاب ان کے قرد سے ہے مگر ان کی راجیتک پرتوبردتہ ہیں یہ یہ سوچتے ہیں ان کا اپنا جو بھی راجیتک دستکوں ہو اس کے کارے یہ نہیں کرنا چاہتے ہیں یا کریں مگر میرا یہ ماننا ہے جو برطمان پریشتیاں ہیں آگے چل کر سب کو ایک منچ پہ آنا پڑے گا ایک جو اٹھونا پڑے گا اور راہل جی کی نترت کو ان کو ماننا پڑے گا ماننا ایک اکیلہ آپ یہ پاس سمجھے بندال میں ممتہ ہیں وہاں تیلانگنا میں کے سی آرہے ہیں وہاں جہاں بہندر میں جگن ہیں تامیل ناگنا اکیل اوڑیسا میں نبیم پتنائک ہیں سب کی اپنی اپنی راجیوں کو سب کی وہ ہیں اور سب جگہیں کانگریز بپکس میں ہے نمبر بند پر ہے بندال کو چھوڑ کریں دھر بکات جی اب تو آپ کو بڑا اچھا لگ رہا ہوا کہ یو پی جو سب سے بڑا ہے اور اب تو آپ کو لگتا ہوا کہ یہ مسل اسی جو ہے وہ تو ان کو سپیہ ہو جائے گا کیونکہ جب سپا اللہ بسپا اللہ کانگریز بھی کوئی پوچھ نہیں تک تو آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہوگا دھر بکات جی اور اسے میں ایک سوال اجور دیجئے پہنجی نے کہی جی آیا کہ اسے بھاچپا کرا رہی ہے بھاچپا تو منتہ بھی پورا ہے رحیم دازد کا دوحہ ہے کہ کا رحیم کیسے نبھے کہر بیر کو سنگ وہ ڈولت رسے آپن ہیں اور ان کے افاٹت انگر تو اس لئے یہ پورا بپچھ کہلے اور کانٹے ہیں یہ لوگ ایک دوسرے کو برداشت کر سکتے ہیں اور نہ اس کے ساتھ آ سکتے ہیں یہ کہون اس سمائے برداشت کرتے ہیں جب ان کو پد چاہیے ہوتا ہے جب سپا نے یہ دیکھ لیا کہ کانگریز کے ساتھ جڑنے سے میرا نقصان ہے میرا فائدہ نہیں ہے تو اس نے اپنا اسٹرین قائم رکھا اور کھراب بات کبھی کسی کو کہیں نہیں جاتی اس لئے اچھی بات کہتے ہیں صاحب آپ کو سواگت ہے آپ اپنے باجنہتے ہیں اس کے لئے کرئیے اور یہ سب تبھی ہے رحیم بسپا کی بات بسپا نے بھی دیکھ لیا کہ کانگریز ساتھ رہ کرنے کچھ ملتا نہیں ہے سپا کے ساتھ اس کی عزیب استعمال اس کا گھر بندھل بہت اچھا نہیں رہا اب رہی باجپا کی بات کہ ہم تو کیندر ہیں کیندر بندوں ہیں تو آروں طرف کی آلوچناک اب پسٹ میں سیکھیں کہ جیسے واہل جی جو کر رہے ہیں پہلی بات ہوئی کہ جنمانے سے گلے وہ بات نہیں اتر رہی ہے آپ کہتے ہو نفرت ہٹاؤ بھئی آپ مجھے بتاؤ اس سمجھ پردیش میں ماننی ملاہم سنگی بکھ منتری تھے کہ اندر میں کانگریز سرکار تھی جب راجی ڈانڈی کی حکتہ جس دور میں ہوئی اس میں جو الیکشن چل لائے تھے تو یہ ہوا کہ پہلی بار ایسا ہوگی دنگوں کے قانون پردیش میں چناؤں کی تکھییاں بڑھ گئی ہم تو کہنا ہی تھے تو مطرد کس نے فیلائی اندرہ ڈانڈی کے جماع کہ ایک مطرد اللہ چھوڑا رائی میں نے کہا کہ اندرہ ڈانڈی کیا کہ بھرمہ آئے جی سامیہ اندرہ ڈانڈی پیان نیسٹر تھی بہدو لائے اندرہ بات کرنا وہ دو لائے ڈانڈ بات کر رہے وہ تک يا سب تو ایک افرد کبھیج تو آمنے ڈانڈ بھایا بھین رل ڈانڈ بھوایا ٹھلا تھونڈ رہا ہے بھوڑھ بات کریں دیکھیں ڈا بھوڑا جی بوٹل کا بھوت نکالنا تو بڑا سرال ہے اس کو واپس بوٹل میں نہیں لے جائے آجا سکتا تو آپ نے جو نفرت کی بیج پیدا کر دیا اس کے کانا کیا ہوا آپ مانتے ہیں جیسے میں لفرت ہے نہیں ہم نہیں مانتے ہیں لفرت کی بیج تو مانتے ہیں یہ بھی آپ نے بیج دویا جائے آجا ہے یہ مانتے ہیں سرپیز سرپیز میں بیج مولتا ہوں اب بات کروں یہ بھی آپ نے بیر اور کیر یہ بیر کون ہے دونوں میں سے پہل کچھ کو ڈک لے کہیں کسی کو ڈک لے بھائی ایسا ہے بھائی ایسا ہے ڈول لے جو جسے آپ کسی کو اپما میں کسی کو رکھ لی گئے مانتے ہیں مانتے ہیں مانتے ہیں مانتے ہیں سرپا نے جس طریقے زملہ کیا تھا جان کا خطرہ آگیا تھا آپ اس میں کسی کو کیر بنا دو کسی کو بیر بنا دو اچھا اچھا ٹھیک ہے نا اس تکار کی جو گھٹنائے ہوتی ہیں مانتے ہیں مانتے ہیں آپ اس لئے ماننا ہے ابھی میں نے بیسٹر سے بھی سوال پہنچا تھا کہ مانتے ہیں ہر فیصلہ بیجے پی کو فائدہ پہنچا دیتا ہے اب دیکھیں ابھی میں نے اُدھار دیا تھا کہ آجمگر میں کوئی نہیں کہیں جو راہ میں نہیں لڑایا وہاں لڑا دیا کہ وہاں پر ایک ایسے سمیقہ ملے اور سیدھے سیدھے وہاں پر جو ہے سپاہ بہار ہو گئی اور بیجے پی برمادی مجھے لگتا ہے اس طریقے سوچتے نہیں یہ سمسیہ اس چیز کی ہے جو مول روپ سے صحیح ہے اس کی صحیحتہ اپنے آپ ہو جاتی ہے کانگریس کے لوگ بیان دیتے ہیں آپ کا موت قسمی نے جواب بیان دے دیا کیا اب آپ غلط بات کرو تو اس کا فائدہ کسی نے کسی ملے بیان کرے گا وہ کسی نے کسی میں نقصان ہوگا تو اس کے لئے آپ کیا کہہ سکتے ہیں کیونکہ صحابہ بات روپ سے آپ لگاتار جھوٹ ہو پرپنچ کرتے ہیں اس لئے صحیح بات تو کبھی میں کبھی منصر نکل نہیں جاتی یہ آپ کو بیجے پی کرتے ہیں جھوٹ ہو پرپنچ ان کے پاس آج ان سے جنٹا نے سوئکار کیا ہوا ہے ہم جنٹا کے ساتھ کھڑیں آپ نے جہاں جہاں نفرت کے بیچ پھیلائے تھے ہم نے ہم کو سانت کیا سیوے سیسٹرز یہ پروتر بھارت ہے پروتر بھارت میں کتنی آج وہاں پر بھارتی جنٹا پارٹی کا کنٹرول ہے آج وہاں کی ستیا جائیے آپ جاتے ہیں آرام سے گھون کے آتے ہیں ٹھیک بات تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ بھاجپا تو کیند ہے آپ چاروں تمہیں حملہ کر رہے ہو ملک حملہ کرو چاروں اٹیلی حملہ کرو دوسری بات سب سے بہت ہے سپا اور کانگریس کا اس لئے ساتھ نہیں ہو سکتا سپا پونتا پدیش کی پارٹی ایک پدیشک پارٹی ہے کانگریس ایک نیسنل پارٹی ہے یہ ایک بیسک چیز ہے اگر سپا کو اتنا پدیشک فائدہ نہیں دکھائی پڑتا تو وہ کچھ بھی نہیں کرے گی بہت صحیح بات ہے بھارو جی آپ نے سن لیا بی جی پی نے بہت سپسٹ کر دیا کہ آپ اس لئے وہ بڑی پارٹی ہے آل انڈیا پارٹی ہے اس سے آپ کا کہاں ہے اور اس لئے وہ آپ جو ہے ان کے ساتھ ملکل نہیں کر رہے ہیں یہ ایک بات اور آپ ایسے چھوٹے چھوٹے جیسے چھوٹے چھوٹے پردیش ہیں اترلنگان آپ جائی رہے ہیں منتہ سے آپ کا حی ہے تو ان لوگ کو بلا کر کے ادھر نتیس جی سے آپ ساتھ میں چل رہے ہیں تو کانگریس سے اس لئے آپ کا نہیں سکتا ہے کہ وہ آل انڈیا پارٹی ہے اور کہیں نہ کہیں کٹ کاٹھی نتی بڑی ہے کہ وہاں آپ کا مقابلہ نہیں سکتا کیا کرے گی دیکھیں جو ابھی دھرم پرکا جی بات کر رہے تھے کہ نفرت پھائلائی کسی نے آج اس کو اس بیج کو بویا بلکل صحیح بات کری دھرم پرکا جی نے کہ بیج کو کسی نے بویا اور اس میں خاد اور پانی ڈالنے کام آج اس طریقے سے بھارتی انتہ پارٹی کر رہی ہے اس نفرت کو انہوں نے برٹوچھ بڑھانے کا کام کیا ہندوستان کی دھرتی پر سماج وادی وچار دھارہ کو جو بھی مانے کا اور جو بھی سماج واد سے جل کر کے رانیت کرے گا تو نشیط طور پر برماجی سماج کے پرتیق ورگ کو امانداری سے لے کر کے چلے گا پرتیق ورگ کے بارے میں امانداری سے سوچے گا وہ ورگ چاہے جادگہ دادار پر لے لیجے چاہے گریبی کے ادھار پر لے لیجے چاہے آپ اس کو بیپاری کسی دادار پر لے لیجے سماج کے پرتیق ورگ کو اس میں کوئی میں ہندو مسلم یا گریب رئیس میں نہیں جا رہا ہوں سماج کے پرتیق ورگ کو سماج واد کی رازمیت کرنے والے ہم لوگ سٹوڈنٹ بردارتی جیوان سے سماج واد کی رازمی سے جڑے رہے تو جس طریقے سے آپ نے بتایا آج ابھی آپ نے لوگوں کے بید میں دو میٹ پہلے آپ نے بتایا کہ دیش کی سبتہ اتر پردیش سے ہی ہو کر کے جاتی ہے آج اتر پردیش میں سب سے بڑی جو بپچھی پارٹی کے روپ میں سماج وادی پارٹی ہے سماج وادی پارٹی کو سبتہ سے ہٹانے کے لیے کتنا پرپنچ بھارتی جنتہ پارٹی میں رچا کتنے آ کر کے جھوٹ بولے کتنا پرپنچ بھی بیان دیو میں آتے بیٹے بھرم پردازی میں آتے بیٹے میں بول لائے ساندھ رہی ہے یہ بتا دیجئے کہ یہ جو کہہ دیا کہ کانگریس آل انڈیا پارٹی ہے اور اسی لیے ان کا کوئی تازمین کٹ بندہ نہیں سکت یہ آپ مانتے ہیں کہ وہ بہے بھائی کے روپے اکتے بڑے بھائی ہیں اس لیے نہیں ہو پا رہا دیکھیں یہ سمجھ کرام ہو سکتا ہے دیش کے لوگتانتر کے آدھار پر کہ کوئی پارٹی کو کس راج میں کتنا بوٹ پرسط پھولا آج آپ پارٹی ہے دو راجیوں میں سرکار اس کی ہے چھوٹے بڑتے دو راجیوں میں اس کی سرکار ہے اس کو راشتی پارٹی کا درجہ مل گیا تو اس سے کسی کی حیثیت کا اندازہ نہیں لیا جاتا ہے وہی سمجھ وادی پارٹی ہے جس کے 49 سنسد اسی سنسد میں بیٹھتے تھے جا کر کے آج وہی سمجھ وادی پارٹی ہے کہ جس نے دیش کی راجنیت کو بچانے کا کام دیش کی راجنیت کے اندر ایک نئی جسہ دینے کا کام کیا آج اتر پردیش میں سمجھ آج بھارتی جنتہ پارٹی پورے بھارت ورس میں اگر کہیں سب سے اعدادہ خطرہ دیکھتا ہے تو سمجھ وادی پارٹی دیکھتا کیوں ہم سچ بولنے والے ہیں ہم کام کرنے والے ہیں ہم جنتہ کے بیٹھ میں جا کر کے سچائی بتانے والے ہیں آج آپ ہمارے سمجھ وادی پارٹی کے نیتاؤں کو تر کتنے مقابلے لگا دو تب بھی ہم سالک میں چیک کر کے بھولیں گے ہم جنتہ کے بیٹھ میں چیک کر کے جائیں گے بتائیں گے کہ دیکھو یہ انیائی کر رہا ہے انیائی ہو رہا ہے تو ہائے کہ سمجھ وادی کی ویچاردارہ سے نکلا ہوا بچہ بچہ سنگھرس کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں سمجھ وادی سنگھرسوں کے عادی کیونکہ ہمیں سکتہ اتنی پیاری نہیں ہے سمجھ کے پرتیگورگ کا بھلا ہو جائے ہم نے بپچ میں رہ کر کے چاہے وہ کانگریریس کی سرکار رہی ہو چاہے آج آپ کی سرکار ہو ہم نے ہمیں سا بپچ میں بیٹھ کر کے چلانا ہو جنتہ کی آواز کو اٹھانا ہے سکھا ہے جنتہ دیکھتی ہے کہ سماج وادی پارٹی ہمارا کاریوں کو آگے بلے چکتی جس سمجھ دوہزاد بارہ سے لے دوہزاد سترہ تک اتنے پرتیگورگ سماج وادی پارٹی کی سرکار رہی تو بکاس کے قابلے کو پرتیگورگتی میں دیکھتی ہے آج اسی سماج وادی پارٹی جس کا دھرم بھلا جی نے بولا ایک مر برما جی کہ چھتر پارٹی ہے آج اس کے لیے دیش کے پردان منطری کو آگے کسی راجی میں نہیں جا کر کہ ہولی اور دیوالی عید و بکدید اور نہیں بتایا جا کر کہ قبرستان اور سمسان کی پرگاستوں میں نہیں کہنے جا کر کہ اتری پردیش کی دھرپی پردان منطری دیش کے پردان منطری اب پہنگی یہ بتائیے کیا آپ کو لگتا ہے کہ کانگریس پارٹی محسوس کرنے لگی ہے کہ جس طریقے سے بپکش ایک قرارے کر رہے ہیں تو ایسی استطیب میں آپ بھی پریشان ہیں اب آپ نے ایک اور بھارت جو رہے یاترہ ہو رہی ہے اس سے آپ کو کہیں لگتا ہے کہ کچھ بلو لے رہا ہے تو اب آپ نے نیا ایک ابھیان شروع کرنے جا رہے ہیں چھپیر جنوری سے تین ماہ میں ہاتھ سے ہاتھ ملاو سب میلن ہوں گے یہ ہوں گے کیا ابھی کچھ جس آپ کی تائی نہیں ہو پا رہی ہے آپ کے منیجر ٹھیک سے کام کرنے پا رہے ہیں کیا ایسا نہیں ہے بھارت جو یاترہ کی سفلتا اور اس کا جو ایک ریلٹس سالنے آنا ہے اس کو سبھی راجمیتی دل سمجھ رہے ہیں اس کو محسوس کر رہے ہیں یہ وہ یاترہ ہے جو دیش کو بلکل پروتن کر کے لاکہ دے گی اس کو یاترہ کے بعد کے جو کرم ہیں اس کے کرم میں ہاتھ جوڑے والا بیان جو چالی ہو رہا ہے اس کرم میں ہو رہا ہے اس کے آگے اور بھی کرم چلیں گے اس کے بعد بیان جو یاترہ ہونی ہے جو کہ احمد آباد سے شروع ہو کر بنگال تک آسام تک جانی ہے تو یہ سب لگاتا کرم دوزہ چوبیس تک رہیں گے اس یاترہ جو راجمیتی کے ساتھ ساتھ دیش کے اتنے بھی دیکھنا چاہیے ایک بات آپ کی جو بار بار کہہ رہے تھے کہ ایو پی سے راستہ جاتا ہے دوزہ چار میں کانگریس کے پانچ سانسر تھے اور بھارت سرکان میں کانگریس نے گورنمنٹ بنائی تھی تو اس سمیے پچاس سوپر بی جے پی کے سانسر تھے تب کیوں نہیں بنی ان کی تو ایسا مت کہیے اکیلہ ایو پی راج نینائک نہیں ہے بہت خود پروابی ہے اکیلہ نینائک نہیں ہے بگر اصلی بات یہ ہے کہ اور جب اوپر جانے کتنے راج جائیں جہاں پر کانگریس سیدھی لڑائی میں بھاشپا سے ہے آدھے سیاہ دہ راجوں میں سیدھی لڑائی کانگریس کی بھاشپا سے اور دلوں سے بھی ہے اندھر میں اس کی جگن سے لڑائی ہے کے سیاں میں ان سے لڑائی ہے وہاں نمی پٹنایک سے کرل میں کبنیس سے ہے ایسا نہیں کہ کانگریس کی بیجے پیسہ کے لیے لڑائی ہے ہم چھوٹا بڑک لیں گے بڑک کے بعد چرچہ جاری رکھیں گے ہم چرچہ کر رہے ہیں سپا بسپا کے گھٹھ بندن کو لے کر کے ہوئے فیصلے اور دوسری اور مارتی جنتہ پارٹی کا روٹ میک میں دھنپگار جی آپ سے جانلا رہتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ بھارت جو یاترہ کو لے کر کے حملہ ور ہوتے ہیں اور جب آپ کوئی بات رہا ہوں کہ مو سے نکل گئی یا کچھ ہو گئی آپ کوئی طریقے سے اس کو جو ہے بات کا بتندر بلا دیتے ہیں ایسا کانگریز کا عاروپ ہے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ میں آپ کو بلگی ٹی سر دیکھتے کریں کیا آپ کو لگتا ہے کی آنے والا چناؤ موڈی بلام راہولی ہی ہوگا اس لیے آپ ان کو کر کر مکھا کر رہے ہیں دو ہزار چوڈیس کا چناؤ طرفہ ہوگا ایک طرفہ ہوگا کیا بھارتی جنتہ پارٹی جو کچھ چھتری پارٹیاں جنہوں نے واسطہ میں اپنے آپ ایسا بنا رکھا ہے کلہ بنا رکھا ہے اس کو دھیرے دھیرے دست ہوگا لیکن اس سے موڈی سرکار موڈی سرکار مجھے بھاجپا سرکار کو کوئی خطرہ نہیں ہے کاراں یہ کہ بھاجپا کے اپنے تیسد دان ہم آج آپ بھاجپا کی مکل کرتے ہو اگر ہم سامپردائک ہیں ہم دھرم کے آداریت ہیں تو آج راہول گاندی کو ایسی کیا جو پڑھے کہیں گے تو صافہ باندھا کہیں گے تو تلک لگایا کہیں گے کہیں گے کہیں گے تو وہ کی آپ دھرم نرپیش رہنے کے لیے جو دعوی کرتے ہیں وہ دھرم نرپیشتہ آپ ہی کہاں چلی گئی ہم اس لیے ہم لابا رہے ہیں کاراں کی جو نہیں ہے اگر کوئی کچھ کرتا ہے کہ آپ کے لیے آپ پرسانگی کھائی رہا ہو جائے ہیں اگر ہم دھرم انڈیو ہے ہم انڈیو دھرم کے پیجادی ہیں اور ہم اپنی اپنی آستہ کو اپنے پیجادی ہیں اس کو اس کو آپ کو بیت کریں اگر ہم انڈیو بات سنیں آپ کی بات کیجاب دے رہے ہیں اگر اسی انڈیو دھرم کو راگویتی میں دیش دیش کی سطح میں ہمارے دیش کی لوگتند بیگا حدی کریں تو ہم دھرم اس میں آتے ہیں تو آپ بلکل ٹھیک دھرم مانکہ ہم آگے اپنے دھرم کو اپنے دھرم کو اپناتے ہیں میں کرایا تو آپ یہ کیسے ہیں میں دو باتیں کہوں گا کہ راہول باندھی تو پارسی کیونکہ اب ان کے پاس میں دھرم کو اپنے دھرم شکل میں مانکہ ہمشکا ہے میں دھرم جبالپور کے میری بینک کی ایک منفرنس تھی اس کا خوشت کیا تھا انہوں نے وہاں کے گرجہ گھر میں، کینٹونمنٹ کے گرجہ گھر میں اس گرجہ گھر میں فوٹو لگا تھا میرے بیڈروم میں اس بیڈروم میں جو پاس دھاروک نیتا ان لوگوں نے دکھائے تھے بیٹکن سٹی والے اس میں ایک سونیا گاندھی کا فوٹو تھا میرے پرانے موبائل نے فوٹو ابھی بھی پڑھا ہوا ہم کسی بھی شیئر کر دوں گا ٹھیک دوسری باب فیروش گاندھی کیا تھے فیروش گاندھی رہا سنات ہندو پھر میں کہہ رہا ہوں میری پاسو لے موسیقی 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 ہم دک کے ناگے میں ہم پہمسے لیٹھا کے آئے ہیں آپ کوئی ناگری کریے ہیں آپ کو کوئی اoli نہیں کریے آپ یعنی کیوں کی نہیں دیکھیں کوئی اس کا دکھاوہ کرتے ہیں ہماری آتما پہ ٹھوپر ماتے ہو ہوا آپ نے سیار کرتے ہو آتما آپ سمجھتے ہیں آپ سلوی کنگو جو رہے ہیں یہاں آپ سمجھتے ہیں کوئی مگرم کے ابھی آپ سے بڑے ہندو ہے نہیں ہے آپ سے بڑے ہندو ہے اے بھر بھلا جی کیا اب یہ ہوگا کہ کوئی بھی دربا اپنا ہے آپ کے ہی آر اسے شروع مکہتے ہیں ہماری بھارتی ہے بہر ہماری ہندو ہیں ایسی اسٹیدہ میں آپ لوگ یہ پارسی ہم نے اپنا دیا گیا ببھلا جیس کے پوری بات پوری ہو جاتا بڑھلا جو چلا بڑھلا جب جاندے ہیں اور پریاق سمجھ بھی موسیقی 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 ایک آخری سوال آپ نے وہ اسے کہیں گے اور میں سنچیت میں مروں آپ کو نہیں لگتا ہے کہ جواب گٹ وندن کو اس طرح سے کانگریز اس کو کنارے کر رہے ہیں تو بپکش کو ایک بڑا جھٹکا لگے گا اس کا سیدھالا بھارتی جنتہ پارٹی اٹھائے گی نہیں ملے گا نہیں ملے گا بھارتی جنتہ پارٹی جس منصوبوں پر جتنے دیکھیں یہ چیز کا ایک سمیں ہوتا ہے ہاں ہر چیز کا ایک سمیں ہوتا ہے پھائلا آ لیا جتنا تمہارا پاک کا گھرہ بھر گیا اب اس کے پھوٹنے اور ٹوٹنے کا سمیں آ لیا مہم دکتا یہ ہی سوال میرا آپ سے بھی ہے کہ جب آپ کو کوئی مانے گا نہیں تو پھر کانگریز کیا کرے گی کانگریز کیونکہ ایک بار راہو گاندی بھی یہ بات کہی ہے کہ چہرہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے میں نے ایک طریقے سنون اپنے کو بڑھا تک کر رکھا ہے کیا کہیں گے سوالیں دیکھیں آپ یہ یو پی کے بات کرتے ہیں ہاں تو بسپا کی مائے باتین جی کی اپنے کارل ہیں جو ان کے اوپا جو سہکاری اجنسیوں کا دوپیوگ ہو رہا ہے اس کے کارل ہیں وہ پیرید ہیں ان کے جتنے بکتب آتے ہیں جتنے ان کی گھر پہ دیا رہتی ہیں بیجی پی جی پکچم ہو جاتے ہیں بیجی پی کا منطب پر پورا کرتے ہیں اور جہاں تک بیجی کی بات ہے آنے والے سمیں میں جہاں تک میرا اپنا او ہے اے ساتھ آئیں گے اور راون جی کے ساتھ کھلے ہوں گے بلکل صحیح ہے اب زید پرہاچی آخری سوال آپ بلکل نشند ہیں ایک طرفہ چنا ہوگا اور لیکن نمبر دو پہ تو کانگریسی ہی رہی ہے نا آج کی پرسٹیوں میں نہیں کہا جا سکتا نہیں کہا جا سکتا تو اسے کون ہو سکتا آج کی پرسٹیوں میں بتائیو کہ کون ہو سکتا میں نے ایک پہلے نویدن کیا ہے ہاں کی چونکہ تادیسک اس طرح پر لوگوں نے اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے گھڑ بنایا میں نے سوال یہ کہ کسی کو تو آپ نے نمبر دو میں اس سمائے کی پرسٹی ہے ہماری اسطھیتی میں تو نمبر دو بکھرا ہوا بکھرا ہوا بکھرا ہوا بکھرا ہوا اور اسی کا علاوات کو بھی لے رہا ہے یہ تمہیں دیکھے گھڑ ہے آج بتائیو میں ایک چھوٹی سبات کریں ملسی کا چناؤ کانپر میں ہو رہا ہے کسی راجنیتک پارٹر نہیں اپنے بوتر بنائے اور نہ ہی اپنے تتیاشیوں کو ہائلائٹ کیا کہ رازمیت کیا کر رہا ہے جو ہیٹ دائیں گے ہمیں اگر واہیوں نہیں دائیں گے آپ سے اسی دھمن کو تولیں گے جو آپ نے کہاں کہ کسی نے تہنے کیا کہ اسی نہ اس نے کیا یہ جو آپ کا دھمن کیا سوالی تکا ہوا سوالی تکا ہوا اور ساتھ میں جھپگا جی آپ کو بہت دکا مشک روپ سے کانگریس کنارہ ہو جائے گی کیا ہوگا یہ تو خیر بھرش ہوتا ہے گا لیکن جو سمی قرار چل رہے ہیں دو چناوی باتیں چل رہی ہیں دو چناوی چرچائیں چل رہی ہیں اس میں ابھی بھی کانگریس کو اپنی استثیتی مضبوط کرنے کے ضرورت ہے حالانکہ انہوں نے کہا پہنگی نے کہ ہم لگاتار اپنے امیان چلائیں گے ابھی تو ہاتھ سے ہاتھ ملائیں گے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ بھارت جو یاترہ ہاتھ سے ہاتھ ملانا محمد سب میلن کرنا محمد کی چائے پلانا یہ کہاں تک سار تھک ہوگی اور سپا جو اپنے لادوں لین میں بھی کمیور ہو چکی ہے بھروزی کہہ رہے ہیں ہم مضبوط کر رہے ہیں اب دیکھنا ہے یہ کتنا مضبوط کرتے ہیں دیکھتے رہے بشار مندھر لما شکار اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو ہمیں لائک کریں سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہاں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر خبر کا اپ ڈیٹ آپ تک پہنچے ترند آپ ہمیں انسٹا, ٹویٹر اور فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں ہمارے آئی ڈی ہے